پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے بارہ جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی جس میں مخصوص نشستوں کا بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدار کی گئی ہے پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا ارڈر اصل تنازہ پر مکمل خاموش ہے عدالت کا بارہ جولائی کا ارڈر آئین کی تشریح کے اصول کے منافی ہے عدالتی فائنڈنگ سنی اتحاد کاؤنسل اور فریقین کی گزارشات کے برعکس ہیں سنی اتحاد کاؤنسل اور تحریک انصاف الگ الگ سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی نے کہا کہ عدالتی ارڈر میں اکتالیس ارکان کو پندرہ دن کی محلت آئین و قانون سے متصادم ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے اسی ارکان میں سے کوئی عدالت کے سامنے نہیں آیا انتالیس ارکان کو تحریک انصاف کا قرار دینا قابل نظر ثانی ہے تحریک انصاف کسی فورم پر پارٹی تھی ہی نہیں سپریم کورٹ نے پیشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور جماعت قرار دے دیا مسلم لیگ نون پہلے ہی اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی تاہم سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے نظر ثانی درخواست کو ستمبر کی تطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا